آج یہ اتنے ہنکاری ہو گئے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں اگر ہمیں چار سو سیٹے ملیں گی تو ہم سمویدھان کو بدل ڈالیں گے یہ کون ہوتے ہیں سمویدھان کو بدلنے والے یہ سمویدھان آپ کا ہے یہ سمویدھان اس دیش کا ہے یہ سمویدھان اس دیش کے کسانوں غریبوں اس دیش کی ہر واسی کا ہے اس سمویدھان پر آنچ نہیں آنے دیں گے ہم اس لیے آپ سمجھ لیجئے انہوں نے صرف اور صرف دس سالوں میں لوگ تنتر کو کمزور کرنے کا کام کیا ہے ہر سطر پہ نیائے پالکہ کو میڈیا کو جہاں جہاں سے لوگ تنتر مضبوط ہوتا ہے سنسج کو ہر جگہ سے انہوں نے کوشش کی ہے کہ لوگ تنتر کمزور ہو جائے اب یہ آخری بات بھی بول دی انہوں نے کہ ان کو موقع ملے تو سمویدھان بدل دیں گے سمویدھان سے آپ کو اس ووٹ کا عدھکار ملتا ہے آپ کو بھوجن کا عدھکار ملتا ہے شکشہ کا عدھکار ملتا ہے آرکشن کا عدھکار ملتا ہے سمویدھان آپ کا سرکشہ کبح ہے سمجھ لیجئے گہرائی سے اس بات کو کیونکہ ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے جو کسانوں پر اس طرح سے وار کر سکتا ہے جو وار انہوں نے دس سالوں سے کیا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے ان پہ بھروسہ نہیں کر سکتے آپ اس بات کو گہرائی سے سمجھ لیجئے ان کی پوری راجنیتی 36 قوموں کی ایکتہ کو توڑنے کی راجنیتی ہے اور کانگریس کی پوری راجنیتی کنیا کماری سے لے کر کشمیر تک اور منیپڑ سے لے کر ممبائی تک جہاں جہاں میرے بھائی راہول گاندی پیدل چل کے ہزاروں کلومیٹر چلے ہیں کانگریس کی راجنیتی یہی ہے دیش کی ایکتہ بنائے رکھنا بھارت جوڑو یاترہ کی کیونکہ ہم یہ ہماری یہ راجنیتی ہماری یہ وچار دھارہ ہے کہ یہ دیش ایک رہے تب ہی مضبوط ہوگا یہی ہماری راجنیتی ہے ہمارے کن کن میں یہ بات ہے کہ اس دیش کی آتما اس دیش کا کسان ہے اس دیش کے کسان کے بینا یہ دیش کچھ نہیں ہے اس بات کو ہم گہرائی سے سمجھتے ہیں نمسکار میں ہوں مانک گپتہ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے نیوز 24